بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش پیش رہے اور آپوزیشن بینچز سے بھی خوب آواز آتی رہی دوسری طرف دھرنے اور احتجاج کے باعث جو نقصان ہوا اس پر چیف جسد پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے اور وزیر آزم نے جو شہریوں کا نقصان ہوا اس کے اعزالے کے لیے احکامات بھی جاری کی ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے اپیل کی ہے وزیر آزم پاکستان کو خط لکھا ہے دردناک کہانی ہے ان کے الفاظ پقابل غور ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر امریکہ کے میٹرم انتخابات پر اجمل جامی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اریزونا سے ان سے جانیں گے تجزیہ حاصل کریں گے کہ آیا وہاں ہوا کیا دن بھر کیا ایکٹیویٹی رہی قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق سب سے بات کر لیتے ہیں شامی صاحب آج فیصل وارڈا جو وزیر براہ آبی وسائل ہیں فیصل وارڈا یہ کہتے ہیں کہ جی پانی چوری ہوا ہے اور حکومت میں شامل لوگوں کی دیانت داری کو میں جانتا ہوں جس پر شاہد خاکان اباسی نے ان کا بھرپور جواب دیا ہے ویسے وارڈا بھی کہتے ہیں میمنی ایک کاسٹ ہے اور وارڈا بھی کہتے ہیں وارڈا بھی کہتے ہیں یہ تو آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ خبروں کی زینت بنا رہا ہے دو دوہ بنا یہ زینت کیا چیز ہوتی ہے زینت تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے ایک حسن میں اضافہ ہو تو یہ تو ایک موضوع بنا رہا زینت کا لصد جو ہے میرے خیال زینت کے لیے کچھ چمندگی کا باعث ہے مگر میں اس کے بعد میں گفتو کرتا ہوں آج میری ملاقات ہوئی شیخ الاسلام حضرت لاکٹر محمد طاہل قادری صاحب سے وہ ان کا ایک میجر آپریشن ہوا ہے ایک نیچی ہستتال میں فیصل ٹاؤن کے فیصل ہسپتالی میں اور ایک اس کے بعد وہ گھر واپس آئے کچھ آرام کیا اور اب انہوں نے معمول کی مصرفیات شروع کر دی ہیں اپنی تصنیف و تعلیف کی اور یہ خبر عام نہیں ہوئی کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ جمگٹا ہو جائے لوگ بہت کٹے ہوں تو بھراہ مجھے پتا چلا تو پھر اس سے رابطہ قائم کیا ان کی مداج پرسی کے لیے گیا کم و پیش دو گھنٹے ان کے ساتھ گزارے اچھا اور اس میں پھر ہمارے جو ہیں خونم نواز گنڈاپور صاحب بھی تشریف لے آئے نور اللہ صدیقی صاحب بھی تھے راجہ زاہد صاحب بھی ڈاکٹر محمد زبیر بھی اور کچھ دیر کے بعد ہمیں مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں اور مولانا شفاعت رسول اور ان کے بیٹے جو ہیں شاید ان کا نام حسین رسول ہے یا حسن رسول ہے یا میرے خیال اس طرح کا ان کا نامت نوجوان ہیں حسن رسول تو وہ سارے جو ہیں وہ اس میں جوائن کر لیا انہوں نے اور حضرت کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی تو سانیہ مارڈل ٹاؤن میں جو دقتیں ہیں قانونی طور پر سامنا کر رہے ہیں مقدمہ لڑ رہے ہیں اس کا کچھ ذکر ہوا ایسے میرا خیال تھا کہ اس کا کوئی شرعی حل نکالا جانت چاہیے یعنی کوئی جو مسلم لیگ نون کے زومہ ہیں جن پر جن کا ان کا الزام ہے یا ان کے جو ملزم ہیں اور ٹائرل قادری صاحب اور وہ جو شہدہ ہوئے ہیں ان کے ورسہ اگر کوئی ایسا ممکن ہو سکے کہ کوئی شرعی طریقے سے کوئی اس کا حل نکالا جا سکے تو بہت اچھا ہو جائے لیکن بہرحال وہ ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں پوری تندہی کے ساتھ اور بیرون ملک سے آئے لیکن یہاں پھر آپریشن جو ہے اس سے صاحب کا پیش آ گیا طبیعت کچھ خراب ہوئی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست پر کوئی گفتگو آج ان کے ساتھ نہیں ہوئی دو گھنٹے میں ہاں ان کے ان کے علمی جو مشاغل ہیں جو تعلیفات ہیں جو ان کے ان کی کتابیں ہیں اور اس وقت ان کی ایک کتاب جو ہے وہ مکمل ہونے والی کتاب نہیں کتابوں کو مجموعہ ہے انسیکلوپیڈیا آف اسلام جو ہے وہ آٹھ جلدوں میں ہوگی اور ایک ایک ہزار صفحے کی قریب ایک جلد ہوگی اچھا تقریباً آٹھ ہزار آٹھ ہزار صفحات پر مشتمل ایک بہت ہی قابل قدر کاوش ہے اسی طریقے سے انہوں نے حدیث میں اور تفسیر قرآن میں بہت کام کیا ہے اور ایک ان کی تصدیف جو ان کا ذکر کیا کہ جو فقہ حنفی میں جو جو استمباد کرتے ہوئے مسائل کا جو احادیث جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ان سے استفادہ کیا گیا ہے تو ان احادیث کو انہوں نے یک جا کیا ہے جو بنیاد ہیں فقہ حنفی کی تو یہ بھی ایک تاریخ میں اس طریقے کا کام اس سے پہلے نہیں ہوا اور اتنی ماشاءاللہ ان کی ایک وہ محقق ہیں عدیب ہیں خطیب ہیں عربی پر انگریزی پر ان کی نظر ہے قادر القلام مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی صلاحیت عطا کی ہے اور میرے خیال کموں بیش کوئی پانچ سو کتابیں تو انہوں نے تحریر کر دی ہوں گی یعنی جو ہمارے عقابر علماء ہیں جن کا ہم تاریخ میں ذکر پڑتے ہیں تو اور جدید ان سے آپ ان کی مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہ سیاست کی جو وادی ہے اس میں جو وہ الجے ہیں تو میرے خیال کوئی نہ سیاست کے وہ کچھ کام آئے نہ سیاست ان کے کام آئی لیکن بہرحال ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک عظیم و شان شخصیت ہے عالم اسلام میں ایک اپنی مثال آپ اور یقین کیجئے آج تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اتنا لطف آیا اور ہم تاریخ اور حدیث اور اس پہ گفتگو کرتے رہے اور فقہ کے مسائل پر اور جدید و قدیم پہ ان کی نظر ہے بینکنگ نظام پر انہوں نے لکھا ہے اس کی جو اسلامائیزیشن ہو رہی ہے مختلف فقہ ہیں ان کے حوالے سے اس پر لکھا ہے پھر یہ جو زمان اور مکان کے بدلنے سے جو اقامات بدل جاتے ہیں فقہ کے اس پر لکھا ہے تو ایک ان کی ایسی چیزیں ہیں جو چھپ رہی ہیں ابھی اور بس ایک یعنی بہرے بے قرآن ہیں اور ہم نے ان سے استفادہ کیا بہت عرصے کے بعد میرا بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ اور ایک زمانہ تو میں ان کا ہمسایا بھی رہا منحاج القرآن کے ساتھ ہی میرا گھر بھی تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ان سے بہت فیض پایا ان کی جو منکسر المذاجی ان کی ان کی وسیع و ذرفی وہ میں نے ہمیشہ اس کا اعتراف کیا ہے اختلاف تنقید بھی کی میں نے خندہ پہشانی سے برداشت کی انہوں نے تو آج ان کی صحت کے لیے دعا کی الحمدللہ اب وہ بلکل خیریت سے ہیں اور اپنی جو علمی مصروفیات وہ شروع کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے تحقیق اور تصریف جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ وہ اس طرف دیں قومی اسمبلی جلاس کی طرف اب آتے ہیں اور آج جو مقالمہ ہوا فیصل وارڈا شاہد خاکان عباسی کے ترمیان وہ آپ کو مختصرا سنوا دیتے ہیں اس کے بعد اس پر جو قومی اسمبلی میں روز جو کچھ ہو رہا ہے لوگ اس کو سن لیں لوگ سمجھتے ہیں یا یہ قومی اسمبلی پر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کروڑا روپے روز کا ان کو انتخاب ہوتا ہے یہاں لوگ بھیجتے ہیں تو کم مسائل پر کچھ سنجیدہ گفتگو بھی کرے وہاں تعلق لوگوں کو پتا چلے کہ ایکانومی کے اوپر احسد عمر صاحب نے حاصل اقبال نے اچھی تقریریں کی ہیں اور اس سے لوگوں کو سمجھنے میں معاملات مدد بھی لی ہے خارجہ پولیسی پہ داخلہ پولیسی پہ تعلیمی مسائل پہ یہ ڈسکشن ہو اور تھوڑی بہت نوک جھونک بھی ہو جائے اور ایک دوسرے کے کچھ لتے بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے شامی صاحب بس دیکھیں وہ سن لیے آپ اب یہ ہے کہ دیکھئے دستہ خان پر چٹنی اچار سوس اس کا اپنا ایک بزا ہے بلکل بشرتے کے مینڈ ڈش یہ نہ بن جائے اگر مینڈ ڈش جو ہے وہ چٹنی اور اچار بن جائے تو پھر وہ کھانا آپ کیا کھائیں گے تو یہ جو ہمارے قومی اسمبلی کے حردرات ہیں یہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں حکومت والوں کو تو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ وہ حکومت میں ہیں وہ ساری حرکتیں وہی کر رہے ہیں اپوزیشن والی ان کو مو چڑھاتے ہیں اور ان کو فکریں چست کرتے ہیں غصہ دلاتے ہیں اب لوگ سو احران ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑے جن کو ہم نے اتنے چاؤ سے منتخب کر کے بھیجا ہے کوئی ڈھنکی بات بھی کبھی کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ سارا وقت اندامے میں بھی رہے گا اس سے ایک تاثر بہنستیت مجموعی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس پر توجہ کریں تھوڑی بہت نوک جونک بھی ہو جائے فکریں بازی ہو جائے جست اور ایک مزہ بھی آ جائے پہر نہیں لیکن آپ یہ ہر وقت ہما وقتی یہ کام نہ کریں فل ٹائم جوپ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن شامی صاحب جو گفتگو ہی اس میں شاید خاکان عباسی نے کہا فیصل وارڈا کو کہ اگر آپ چور مجھے کہیں گے تو میں آپ کے والد کو چور کہوں گا اس قسم کی گفتگو اور یہ وہ سن لیتے ہیں مختصراً پر آگے پر یعنی یہ جو چور کہنا بھی غلط بات لیکن پھر ان کے والد کو چور کہنا اس نے بھی غلط بات یہ بھی یہاں اگران عباسی جو ہے بڑے سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی تجاوز ہو گیا کچھ مراد سعید نے بھی گفتگو کی ہے اور اس کے علاوہ رانہ ساناللہ نے ان کا جواب دیا یہ تمام گفتگو ہم مختصراً سن لیتے ہیں چسکہ لینے کے لیے آپ آخر ہمارے اقتامین جو ہیں یا ناظرین جو ہیں ان کو بھی تو کوئی مزا لینا چاہیے باتا چلنا چاہیے کہ آج ہوا کیا ایک چھوٹا سریکی آپ انہیں دیتے ہیں مطلب تو چل چکا ہوگا زیادہ دن یہی دیکھتے رہے ہیں ریکی آپ انہیں دیتے تھے چلی یہ ریکی آپ انہیں دیتے تھے چلی یہ ریکی آپ انہیں دیتے ہیں صلی اللہ کا جی پریڈیسر صاحب وہ ہماری زبردست گورنمنٹ جو فیڈرل کی رہ چکی ہے انہوں نے نوٹ ہولی کے پورا ملک کو لوٹا بلکہ پانی کی حصداری میں بھی لوٹ گسوٹ کی یا اس ہاؤز کی سپیشل کمیٹی بنائی جائے یا یہ معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے کہ کس کے احکام پر سندھ اور بلوجستان کا پانی چوری کر کے پنجاب کو دیا گیا آپ اگر غیر پالیمانی کام کریں گے تو غیر پالیمانی زبان بھی استعمال ہوگی اور غیر پالیمانی ایکسن بھی ہوں گے آپ کے اوپر اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ کسی چوری کے اوپر کسی ڈاکے کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا پاسی صاحب آپ نے اس کے بعد چور کہا میں آپ کو آپ کے والد کو چور کہوں گا یہ میری بات سن لیں جو لفظ بولے گا دس لفظ سنے گا یہ بات آپ سن لیں آپ نے کمیٹی بنانی ہے ابھی بتائیں کمیٹی بنائیں عوام کو پتہ چلے پاکستان کے عوام کو پتہ چلے چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر دوسرا لفظ چور کا استعمال کرتے ہیں کی پرورش ہوگی کہ آپ میرے والد کو چور کہیں گے میں پھر بھی نہیں کہوں گا اور میں عباسی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں کنوکٹ نہیں ہوں یا میں ابھی کٹیرے میں نہیں ہوں جہاں دواز شریف صاحب یعنی کہ باپ پیٹے پیٹی دماد گر دماد اور سمدی سب بفرور جیل میں ہیں تو کام کریں گے تو سنیں گے بھی پھر آپ وزیر صاحب کا رویہ آپ نے دیکھا ہے ان کے الفاظ آپ سن لیں ان کی زبان آپ سن لیں وزیر صاحب ہاؤس میں نئے آئے ہیں کہ چور اپنی چوری شپانے کے لیے دوسروں کو چور کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاؤس کی کمیٹی بنے جہاں پر سب بیٹھے ہوں سب کو پتا چلے یہ پانی کس نے چوری کیا ہے اور انہوں نے میری حکومت اور نظام لگانا ہے مجھ سے شروع کریں میرا کوئی دیانداری پر دعویٰ نہیں ہے وہ دعویدار یہ ہیں دیاندار وہاں بیٹھے ہیں آج دائیں بائیں دیکھیں میں سب دیانداروں کو جانتا ہوں گفتگو پانی پر ہو رہی تھی اور پانی کہیں پیچھے رہ گیا پانی دیکھیں انہوں کا چوری ہوئی ہے یعنی بغیر کسی ثبوت کے ایک الزام لگاتے چلے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور پھر انہوں نے محاورہ بولا محاورہ یہ تھا کہ اگر آپ مجھے چور کہیں گے میں آپ کو بھی چور کہوں گا آپ کے والد کو بھی کہوں گا یعنی یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے والد چور ہیں لیکن بہرحال کوئی اچھا ظاہر خیال نہیں تھا اور ایک بات تو ان کی اصولاً درست تھی کہ آپ اگر کمیٹی بنائیں اگر کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے تو تحقیقات کرنے کمیٹی بنائیں اسمبلی سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں اسمبلی سے صرف یہ یعنی گالی گلوچ کا تبازلہ جو ہے شولہ بیانی شولہ بیانی میں یہ نہیں کہتا کہ ہو نہیں چاہیے ہو سکتی ہے بدزوکی ہو جائے ایک ہی طرح کی آپ باتیں سنتے رہیں چلی ہے تھوڑا بہت یہ بھی ہونا چاہیے اچھا رانہ سنولہ صاحب نے بھی یہی کہا جو آپ نے بات کہی کہ ان کے پاس ثبوت ہوتے نہیں سارے وہ ذرا روزانہ کھڑے ہو کر شور کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کا انداز کچھ مختلف تھا جو انہوں نے سپیکر صاحب کو مخاطب کر کے بڑی دلچسپ بات کی ہے لیکن جو الیکشن کی چوری کے حوالے سے جو کمیٹی بنی چیز آج اس کا اجلاس ہوا ہے پہلا اجلاس ہوا ہے اور خٹک پرویس خٹک صاحب کو اس کا سرمارہ چنل لیا گیا اتفاق رائے سے میں نے آسان اقبال صاحب کو سنا ہو یہی کہہ رہے تھے نویت کمر نے ان کا نام تجویز کیا تھا نویت کمر نے ان کا نام تجویز کیا اتفاق رائے سے ہو گئے اب اس کے ٹی او آرز بن رہے ہیں اس کمیٹی کے ہمیں کوئی توقع کرنی چاہیے کہ جو الیکشن کے حوالے سے شکایات تھیں وہ ساری ریکارڈ پر آئیں گی اور ان کی تحقیق ہوگی یعنی یہ کام اس طریقے سے کرنے کا ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہاں بھی یہ کمیٹی بنا دیں صرف جیخ جلے جانے سے تو کام نہیں ہوگا رانہ صانواللہ صاحب کا آپ کو بیان سنوا دیں میں نے یہ وارن ان کو آج سے تین دن پہلے یہ کیا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی ریزنگ کے وہ صرف اور صرف اب ہام پیدا کرنے کے لیے یہ ڈاکو ڈاکو کا شور کریں گے تو پھر دوسری طرف سے بقیدہ ثبوتوں کے ساتھ جب یہودی لابی اور یہودی بچے کا شور اٹھے گا تو یہ پھر آپ کے لیے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جناب سپیکر اگر آپ نے شرم نہ کی تو پھر آپ ہم سے بھی پھر توقع نہ کریں یہ آپ کو بیہیو کرنا ہوگا آپ گورنمنٹ سائیڈ پہ بیٹھے تو نہیں ہے آپ کو بٹھایا گیا ہے جالی منڈیٹ کے ذریعے سے لیکن آپ کو پھر جو ہے یہ بیہیو کرنا ہوگا رانہ صاحب نے ریحام خان کی کتاب کا بھی ایک حوالہ دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مستقبل میں بحث جو ہے اس کا رخ کیا ہونے والا ہے اگر پی ٹی آئی کے دوستوں نے اپنے آپ کو قابو نہ کیا تو پھر جواب میں جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی ایک نئے ریکارڈ کام کر دے گا بے شرمی اور بے ہی آئی کے اس لئے بہتر یہ ہے کہ سنجیدگی کو اپنائیے اصل کام کو توجہ دی جائے اور ایک دوسرے کو اس طرح تانے دینے بہت کچھ میٹیریل جو ہے نا دونوں کے پاس موجود ہے یہ مراد صحیح نے بھی آج کہا ہے ایک دوسرے کو رسوہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے موں پہ کالک بننے کے لیے کیچڑ دونوں کے پاس موجود ہے اب یہ غور کرنے کہ کیچڑ سے کھیلنا ہے یا کوئی اپنا شاہستگی سے اپنا معاملات کرنے ہیں میں خلید یہ سب کے حق میں بہتر ہوگا کوئی کوڈ آف ایٹکس جو ہے شپیکر نافذ کریں وہاں اور ایک کٹھا بٹھائیں ان کو اور کمیر کے لیڈرز کو اور بتائیے کہ یہ دائرہ ہوگا اور اس طرح پرسنل اٹیکس جو ہیں ان سے گریز کیا جائے ہم اپنے پروگرام میں ہیں یہ درحام خان کی کتاب ہم نے ڈسکس نہیں کی اور یہ جب بھی کوئی الزاتی الزام لگا ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہمیں سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی بات یہ ڈسکشن نہیں ہوں لیکن اسی طریقے سے جب عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں تو پر کسی کے اوپر ریمارکس دینے کی ضرورت کیا ہے پپتیاں کسنے کی ضرورت کیا ہے جو قصہ عدالت میں ہے وہاں عدالت سے تہہ ہو جائے گا مراد سعید نے بھی آج رانہ سناولہ صاحب کے سمجھانے کے باوجود گرم جوشی سے خطاب کیا آج انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم بلینٹری سنامی کا جو منصوبہ ہے اس کی اونرشپ لیتے ہیں اور اس سے مطالق ہم بات بھی کرتے ہیں لیکن آڈٹر جنرل فاکستان کی رپورٹ نے آج جو بے قائدگیاں ہیں اس سے مطالق بتایا کہ تقریباً دو ہزار چودہ پندرہ میں چوبیس کروڑ چھہتر لاکھ روپے کی بے قائدگیوں کا انکشاف ہوا ہے یہ جو آڈٹ اوبجیکشنز ہوتے ہیں یہ آپ ان کو یہ کوئی بد انوانی نہ سمجھا کریں یہ ایک بے قائدگی ہوتی ہے وہ اوبجیکشنز لگا جاتا ہے اور کئی بے قائدگیاں ایسی ہیں جن کو پھر باقاعدہ کر لیا جاتا ہے تو یہ کوئی یہ عام سمجھنے والے جو ہیں یہ سننے والے اس سے کچھ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہر جو بے قائدگی ہے کہیں آپ اجازت نہیں لی گئی کہیں اندراج درست نہیں ہوا وہ بے ایمانی یہ بد انوانی نہیں ہوتی اچھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں آج پاکستان سٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کی ایک ماہ کی تنخواہ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کے کوئی عزیز ہیں نہیں عزیز نہیں ہے لیکن بارہ ہزار تقریبا ملازمین ہیں تو آج سٹیل مل تو ایک پتھر ہے نی جو ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے اب یا تو اس کو نیشنلائز کریں جب بھی اس کی نیشنلائزیشن کی بات ہوگی جسٹس افتخار چودری صاحب یاد آئیں گے اور ان کو احسان سواب کریں گے ہم اچھا بھلا ان کو کیا جارہا تھا ڈی نیشنلائز یا پرایویٹ آئیز کر لیجئے کہ انہوں نے فیصلہ دے کے اس کو رد کر دی ہے اس کے بعد آج تک عربوں روپائے کا نقصان ہو چکا ہے اور جسٹس چودری صاحب کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ہیں اس نے پاکستان کو بینالقوامی طور پر بھی بڑا نقصان پہ جائے کئی معاملے ایسے ہیں غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کہ ابھی تک پاکستان جو ہے ان سے نبٹ رہا ہے اور پہنے ہر جانا پتہ نہیں کتنا اس کو ادا کرنا پڑ جائے تو یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ مالی معاملات میں اور یہ معاہدے دو دو طرفہ ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے یک طرفہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے عدالتوں کو اور بہت سوچ سمجھ کر اس میں انٹروین کرنا چاہیے دھرنے سے متعلق جو احتجاج ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک انتہائی اہم فیصلہ آیا اس کے بعد تین روز تک تقریباً مختلف شہروں میں احتجاج ہوا چیف جسٹس نے اس پر نوٹس لے لیا جو توڑ پھوڑ ہوئی نقصان ہوا اور وزیر آزم نے آج یہ حکم دیا ہے کہ جو نقصان ہوا اس کا ازالہ بھی ہونے چاہیے اثر میں جو دیکھئے کہ یہ جو لوگ ہیں اب ایک بی بی سی کی ایک ریپورٹ چھوٹی چل رہی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ جو پہلے بھی میں نے ایسی باتیں سنی ہمیں بھی کچھ پہ توجہ کرنے چاہیے یہ دہاری دارد لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ پیمنٹ کر کے یہ ہنگامیں اور یہ مظہروں میں لائے جاتا ہے یہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سیاسی پارٹی سے مذہبی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور جو اس صفحہ ہوا ہے معاملہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان کا معافضہ دیں گے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ ریپورٹ طلب کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں نے بہت بدزمانی کی اور جن کو ہمارے حکومتی وزارہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل لازاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں اس سے گویا جو دھمکیاں دی گئی تھی عدلیہ کو اور فوج کے بارے میں جو بدکلامی کی گئی تھی وہ سارا انہوں نے کہا معاف کر دی میرا خیال اتنے معمولی سے فکرے سے یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سمیٹی نہیں جا سکتی تو اب آج دیکھئے ہمارے جو پیٹی بھائی ہیں ڈاکٹر آمر لیاقتتا ہے ان پر بھی فرد جرمائد ہو گئی ان پر جناب ایک توہین عدالت کی فرد جرمائد کر دی گئی ہے اب اگر ان پر یہ انہوں معافی مانگی لیکن ابھی معافی ملی نہیں اور اگر ان پر یہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کو نشست سب یہ ہاتھ دونے پڑ جائیں توہین عدالت جو ہے اس میں چھوٹی سزا نہیں ملتی اگر ارکانیں اسمبلی میں سے کوئی کرے تو وہ اپنی ارکنیت سے ہاتھ دوتا ہے اور اس سے ہمارے یوسف وضا گلانی صاحب تو اپنی وضارت عزمہ سے ہاتھ دو چکے تو آپ دیکھئے عدالت کو بھی دیکھنا چاہئے اب اگر اتنے بدزبانی کرنے والے سوشل میڈیا پر ان کا نوٹس نہیں لیا جاتا اور ان کو نہیں بلائی جاتا اور ان کا کوئی گوش عمالی کا سامان نہیں ہوتا تو پھر آمر لیاقت حسین جو ہیں نیشنل ٹی وی پر جو گفتگو کر رہے تھے اس سے مطالقوں نے حکم دیا گیا تھا کہ نہ کریں ان کو بھی پھر سرف نظر کر دیا جائے کہ توبہ قبول کر لیا ایک بریک کا وقت ہو گیا نہیں یہ بڑی ضروری بات ہے عدلیہ کا احترام جو ہے سزائیں دینے سے کوئی زیادہ نہیں ہوتا معاف کرنے کے اپنے فائدے ہیں اور اگر آپ ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے ہر ایک کو نوٹس نہیں دیں گے اور اس معاملے میں سیلیکٹیو ہوں گے پھر اس کے اپنے اثرات عدالتوں کی طرف سے جو معافی اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن ایک بریک کی طرف چلتے ہیں نہیں جو دھرنوں سے جڑے مسائل ہیں وہ بھی رہتے ہیں ایک دوسر حوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ استفادہ حاصل کرنے کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں معاملہ ہے امریکہ کے وسط اس سے پہلے ہم امریکہ جائیں ابھی آپ نے کہا استفادہ حاصل کریں گے استفادہ کیا جاتا ہے حاصل نہیں کیا جاتا اس کے اندر ہی حصول شامل ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات اب یہ خبر آ رہی تھی کہ نیب کے چیئرمن جو ہیں جسس جعوید اقبال ان کے طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو نیب کی توہین کرے گا اس پر قانونی چارہ جو ہی کی جائے راجہ پرویز اشرف کے بھائی جو ہیں جعوید اشرف جو یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خواہ وزیراعظم بن گیا تو پتہ نہیں میں کیا کروں گا خود کوشی کر لوں گا یا نہیں اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور اب انہوں نے نیب آنوں کو کہا کہ اگر گرفتار کیا تو ہاتھ توڑ دوں گا ہاتھ توڑ دوں گا اب وہ راجہ پرویز اشرف صاحب بچارے ان کو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ملی لیکن نیب ایک دستوری ادارہ ہے اس کو دھمکانا اس کے کارکنوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا تنقید ایک اور چیز ہے اختلاف ایک اور چیز ہے لیکن یہ دھمکیاں دینے کی اور کارکنوں کو حراسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ جاوید صاحب جو ہیں ہوشیار رہے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور کچھ ہمارے ہیں میرے دخلیل نیب کے پاس بھی ایک توہین جو ہے اپنی اس کا اختیار ہونا چاہیے توہین حضارت کے اختیار یہ بھی ایک ضروری بات ہے نیب کے اختیارات کے بارے میں اس کے قانون کے بارے میں تو مجھے بہت شکایات ہیں اور بڑی اس میں ترمیمات کی ضرورت ہے لیکن ادارے کا تحکم تو قائم رہنا چاہیے نا یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو آپ اس پہ دمکیاں دیں دمکیوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے برحال اب جامی صاحب کے پاس چلیں جنہوں نے آج امریکہ کا الیکشن دیکھا ہے وست مدتی انتخاب اور کچھ گھومے ہیں پھیرے ہیں اریزونا میں ہیں نا اریزونا میں ہیں جان لیتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھا وہاں کیا دیکھا اور کس طریقے سے نتائج مرتب ہوئے ان پر کیا اثرات پڑے کل کچھ پیشگوئی کی تھی جو سچی بھی ثابت ہوئی تو ان کی داد بھی دے دیتے ہیں گیری نظر رکھتے ہیں جامی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کہیے گا ٹرمپ کو یہ دھجکہ لگا ہے کیونکہ سینٹ میں ان کی پارٹی آگے ہے کاؤن سیٹ سے ان کے پاس جبکہ ہاؤس میں ڈیموکریٹس نے مایوس کیا ہے ریپبلکنز کو پچھار دیا ہے نہیں ڈیموکریٹس نے مایوس کیا ہے جی بہت شکریہ ریپبلکنز مایوس ہوئے ہیں اب آپ تجریہ تجریہ سے زیادہ مشاہدہ مشاہدے سے زیادہ تجربہ یہ ساری چیزیں بیان کریں جی وہی کرنے لگا ہوں جیسے کہ شامس صاحب کالپی ارز کی تھی جو یہاں پڑھا دیکھا لکھا اس کے تناظروں میں یہ لگ رہا تھا کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ سینٹ میں لیڈ لے لیں گے ان کے لئے نسبتہ ناثان ہوگا لیکن ہاؤس میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ لیڈ لے جائیں تو ایسا ہی ہوا ہے سیچویشن جو اب تازہ ترین ہے اس کے مطابق ہاؤس 435 کا یہ ہاؤس ہے دو سال بعد گیا انتخاب ہوتے ہیں اس وقت ڈیموکریٹس 222 نشستے حاصل کرنے کے قریب ہیں لیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ پھر لیڈ جب کرتا ہے تو پر ایٹسپیٹ کیا جاتا ہے یہ جیت چکے ہیں 218 ریکوائر تھی مجورٹی کے لیے تو 222 تک آن پہنچیں اور ریپبلکنز جو 235 پر تھے ان الیکشن سے پہلے وہ 99 تک آن پہنچے ہیں یعنی ان کی کمی واقعہ ہوئی ہے ان کی نشستوں میں ہاؤس کی جو نشستیں ہیں اور یہ جو پچھلے پانچ پچھلے پانچ جو ہاؤس کے انتخابات ہیں اس میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ انینسی پنوسی جب سپیکر تھی کہ ڈیموکریٹس نے ہاؤس کا میدان مارا تو یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے ڈیموکریٹس تھے کیونکہ یہ نیشن بائی ٹرینٹ کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ آپ نے ایک کرو ویو چلی ہے اب بات کر لیتے ہیں سینٹ کی جو آپ نے ذکر کیا تو سینٹ کی چونکہ 35 نشستوں پر انتخاب تھے اس میں سے 36 نشستیں وہ تھیں جو ڈیموکریٹس کی تھی انہوں نے ریٹین کرنی اور نو پر ریپبلکنز انتخاب لڑے تو وہاں دلچسٹ رتیال ہوئی کہ ٹرم صاحب نے سینٹ کی نشستوں پر زیادہ فوکس کیا تھا اور ان ایریاز میں وہ کہہی تھے جہاں سے انہیں معلوم تھا یا انہیں لگ رہا تھا کہ پوٹینشلی ریپبلکنز سینٹرز جو ہیں وہ میدان مار سکتے ہیں تو وہاں پر صورتحال یہ تازہ کہ 51 پر جا پہنچیں ریپبلکنز جو کہ سیمپل مجورٹی کے لیے ضروری ہے اور 45 پر ہیں ڈیموکریٹس اب یہاں پر فرک یہ پڑا کہ یہ جو 26 سیفیں تھیں ڈیموکریٹس کی سے ریٹین کرنا لازم تھا ان کے لیے اس میں سے وہ چار مزید ہار گئے ہیں اور وہ چار ریپبلکنز کے حصے میں گئے ہیں اس لیے ان کی مجورٹی کاونتہ جا پہنچیں اب آجاتے ہیں گورنرز کے معاملات گورنرز کے معاملات پر پچیس سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ریپبلکنز کے گورنرز منتخب ہوئے ہیں اور اکیس سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ڈیموکریٹس کے گورنرز گئے ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں عموماً یہ جو کل بھی ہم نے نشاندے کی تھی کہ پچاس فصے سے جب کم کسی صدر کی مقبولت ہوتی ہے بس مدتی انتخابات کے ہنگام تو وہ زیادہ نشستیں ہارتے ہیں تو ایسا ہی ہوا لیکن وہ ساتھ یا ستہ نشستیں جیسے کہ اوباما صاحب ہارے تھے اس کی بجائے وہ پرانک صاحب جو ہیں چھتیس نشستیں ہاؤس میں ہارے ہیں زیادہ انہیں اتنسان نہیں ہوا البتہ مجورٹی ڈیموکریٹس کے پاس ہاؤس میں چلے گئے اب آ جاتے ہیں جو اس انتخاب میں کوئی نئی چیزیں سامنے آئی اور پھر یہ کہ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ڈیموکریٹس کیا پرابلم پاس کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرم کے لئے تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی کمیٹی ہیں جن کی تعداد بیس سے زائد بنتی ہے ہاؤس ان تماغ گمیٹیوں کی سربراہی ڈیموکریٹس کے پاس آ جائے گی سپیکر بھی ڈیموکریٹس کی آیا جائیں گی جو کہ موسٹ لائکی نینسی پلوسی ہوں گی کچھ سے پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا تنزیہ ٹویٹ بھی کیا کہ نینسی پلوسی کا حق بنتا ہے کہ وہ سپیکر منتقی بوجھ جائیں اور اگر انہیں کوئی دکت ہو یعنی ڈیموکریٹس انہیں ووٹ نہ دیں تو ہم ریپوپلیکنز انہیں ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں پھر انہیں ایک اور ٹویٹ کیا جو مستقبل کی جانے بشارہ کرتا ہے کہ اگر میرے خلاف کسی کا انویسٹیگیشن شروع کرنے کوشش کی گئی تو میرے پاس کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں کیا جا رہا ہے سمپلی ٹرمپ صاحب جو ہے ایک ہلکی آنچ کے چولے پر ہوں گے جس کی آنچ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہوگی اسے تیز یہ کم کرنا ان کے پاس ہوگا ایک اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ ٹی وی سیریز ہے اگر کسی نے وہ نہیں دیکھ رکھی تو موجودہ صورتحال کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ بلکل ایک ٹراما ہونے جا رہا ہے جو یہاں کی سیاست اب آ جاتے ہیں وہ جو دلچسپ معاملہ سامنے آئے لیکن ایک بات پہلے ہاؤس کرے گا کیا کمیٹی ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں وہ فینینشل انکواریز کھول سکتے ہیں وہ ٹیکس ریٹرن ٹرام صاحب کا ان کے حساب مانگ سکتے ہیں وہ جو ریشن انوارمنٹ تھی الیکشن کے دوران اس کو کھول سکتے ہیں وہ جو ان کی جتنی پولیسیز ہیں ان کو انڈر ڈیبیٹ لے کے آ سکتے ہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی اہم مہدداران ہے سرکار کے انتظامی ہیں کہ ان کو طلب کر سکتے ہیں اپنی کمیٹی کو دوران تو وہ جو پروسیڈنگ ہوگی گورنمنٹ کی یا سمود سیلنگ ہوگی گورنمنٹ کی وہ بہت مشکل ہو جائے گی بلکہ اٹھا ٹرام صاحب کو کئی ان کوئنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب راشدہ طالب صاحبہ بیالی سال یہ پہلی فلسطینین امریکی مسلم فاتون ہے جو میشیگن سے تیرمیں ڈسٹرکٹ سے منتخب ہو کر ہاؤس کا حصہ بنی ہے اسی طرح الہان عمر صاحبہ ہیں یہ سومالین امریکن ہیں جو مینیسوٹا سے منتخب ہو کر آئی ہیں اور اس سیوان کا ہاؤس کا حصہ بنی ہے راشدہ طالب جو فلسطینی گرانے میں پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے بھی مشیگن کی جو لیجسٹیٹر اسیمبلی تھی وہاں پہ پہ پہلی بار خاتور منتخب ہوئی تھی اور الہان عمر جو ہیں یہ پندرہ برس کے عمر پہ سپالین میں جب سیبل بور جاری تھی یہ امریکہ آئی تھی اور پھر آہستہ ایسے انہوں نے اپنا نقش یہاں پر جمعایا اس کے علاوہ شاہمی صاحب ایک بڑی امپورٹن سٹیڈی ہے یہ دو مسلم خواہدین کا میں نے ذکر تو کیا یہ بڑی اہم پیش شفت مسلمانوں کے جو امریکہ میں مقیم ہیں امریکن فاؤنڈیشن ہے ایک اور ایک امریکن مسلم انسٹیوٹ ہے اس کی ایک مشترکہ سٹیڈی ایک سامنے رپورٹ ہے جو میں پڑھنا تھا جس پہ یہ بتایا گیا کہ اس وقت پانچ میں سے ہر پانچ میں سے دو امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ امریکی اقتار اور روایات کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے انکمپیٹیبل ہے اور یہ کہ مسلمان دیگر امریکیوں کی طرح امریکہ کے ساتھ انہیں محبت وطن دی یہ جو الہان عمر اور راشدہ طالب کا انتخاب ہے یا ان کا جیتنہ ہے یہ بڑا اہم ہے اس لیے اسٹیڈی کی روشنی میں اور یہ بالکل ان امریکیوں کو جواب ہے کہ اگر امریکی ہیں تو اتنی ہی امریکی ہیں جتنے آپ امریکی ہیں اور ان کو عوام نے منتخب کیا ہے تو مسلم آواز جو ہے اس کو سینٹن کرنے میں ان دونوں خواتین کا انتخاب بڑا ہی عام ثابت ہوگا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اس اتخاب میں کہ جو نیٹیو امریکن لوگ ہیں جو امریکی قبائل کے صورت میں آ رہا کرتے ہیں ان میں ڈیب ہالینڈ ہیں جو کانگریس میں منتخب ہوئی ہیں یہ نیو میکسکو سے اور پھر سلویا گھرسی ہیں جو پہلی لاتینی امریکی قاتون ہیں جو منتخب ہوگے ہیں اس کے علاوہ اگر میں ریکارڈ ذکر کر رہا ہوں تو ایک بڑا دلچسپ ریکارڈ بھی ہے مہداد الفاظ میں بیان کروں گا کولوراڈو کے گورنر ہیں جیرڈ پولس یہ ریپبلیکن ہیں یہ ہم جنس پرست ہیں یہ بھی منتخب ہو کر اس عیوان کا حصہ بنے ہیں تو اب صورتحال یہ ہوگی یہاں پر کہ ٹرمک صاحب کی جو اوور سائٹ ہے وہ بڑی سخت ہو جائے گی یہاں پر اور ان کی جو مختلف ممالک کے ساتھ جو معاملہ پہمی ہے یہ پولیسی ہیں وہ زیرے بحث یہاں آتی رہیں گی آج ساڑھے گیانہ بجے روایتی تو پر ٹرمک صاحب ایک نیوز کانفرنس بھی کریں گے وہ اپنے ٹویٹس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی شاندار ہسٹوریک ہم نے یہ وکٹری حاصل کیا لیکن کل رات جو ایمپائر سٹیٹ بیڈلنگ تھی اسے تین رنگوں میں تقسیم کر دیا گیا یعنی فائل لو اور سرخ اور رزیہ کروں میں سے رینبو کہا کہ پورے ملک میں ایک رینبو آگئے مختلف انواہ کے مختلف فرنکو نسل کے اور مختلف طبقائے پکر کے لوگ جو مدرب ہو گئے شاہم صاحب خواتین کا معاملہ پڑا دلچسپ ہے کیونکہ ریکارڈ نمبر آئی ہے خواتین کی ریکارڈ یعنی مجموعی طور پر اگر میں ان کو گنوں تو وہ ایک سو اور کوئی تیرہ کے قریب جو خواتین ہیں وہ اس وقت دونوں ہی بانوں میں پہنچی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور اس میں بھی دلچسپ بات دیا ہے کہ ان میں سے اکثریت کا تعلق تقریباً چورانوے کے قریب ایسی خواتین ہیں جن کا تعلق جیمو کریڈ سے بنتا ہے ریکارڈ لیکن سے نہیں بنتا مگر جامی صاحب یہ دھچکہ تو لگا ہے ٹرمپ کو لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ان پر آپ یہ بالکل آپ کا درست تفسر ہے کہ ہارٹ ٹیک نہیں ہوا البتہ زور کا ایک دھچکہ انہیں لگایا اور یہ دھچکے آنے والے دنوں میں کیونے لگتے رہیں گی لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو روایتی جو ان کا ووٹ بینک ہے ان علاقوں میں وہ بھی کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوا جن علاقوں میں ان کی سٹرنگٹ ہے وہاں وہ اب بھی طاقتور ہیں اور رپبلگل پارٹی جو ہے وہ آندہ آندہ پریزیڈینشل الیکشن میں یعنی بڑا مقابلہ کرے گی ایسا نہیں کہ اس کو وہ الیکشن ہوئے وہ کوئی متاثر ہو جائے تاری صورتحال سے یہ شامل صاحب بڑا درست آپ نے نشان دی کہ میں ایک آپ کو بزارش کروں کہ وہ تمام جو لوگ جو ریپبلگنز میں نسبتاً فرام صاحب کی پالیسیوں سے نہ خوش سے ان کی ہارڈ لائنز کے اوپر انہوں نے دیسٹنس کرنے میں خود کو کوشش کی تین سے چار ریاستوں کو مزید کر سکتا ہوں برجینیا ہے ایرزونا کے ایک صاحب ہیں ان لوگوں نے سوٹ دیسٹنس رکھنے کوشش کی اور سمجھا کہ یہ جیت جائیں گے لیکن ہوا اس کے برقس جو آپ نے بات کی جن لوگوں نے ٹرام صاحب سے دوری اختیار کی اور خود سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی وہ ہارڈ گیا اس سے بھی وہ تفریق واضح ہو جاتی ہے کہ یا تو آپ ٹرام صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالف ہیں ایک بات بتائیں جی جی شامل صاحب آپ کچھ پوچھنے ہیں جاری رکھیں جی دوسری بات یہ تھی ہم نے یہاں عمومی طور پر دیکھا کہ جو ٹیویئن ہے ووٹرز میں وہ بڑی خوازے کھل کے سامنے آئی کل ایک ٹیوی سٹیشن پہ میں مناظر دیکھ رہا تھا کہ دور شہری جو امریکی ہے وہ ٹرام صاحب کی شرٹ پین کے بولنگ سٹیشن میں دافت ہو رہا ہے اسے روٹ دیا گیا کہ آپ اس طرح سے تشہیر کر کے بول نہیں کر سکتے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اتنا جذباتی تو اس نے شرٹ اتا رہی اس نے جذباتی پن بھی بتا رہا ہوں جو اب دستگی نہیں آپ یہ بتائیں کہ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ ٹرام صاحب سے فاصلہ رکھنا ہے یا ان کے قریب ہو جانا ہے کچھ دیکھیں ایک تو مجھے خوشی دیکھیں ایک تو مجھے خوشی اس بات کیوئی یہاں اریزونا فینکس میں ہوا رہے کئی ایسے پاکستانی مجھے پہلے تشبیش ہوئی تھی کہ یہاں پہ ہر کسی کیمپین میں اس معاملے میں جو ہمارے ہمسائے ملک کے سرمایہ کار یا سیاست دانے وہ زیادہ ایکٹیف لیکن ہم نے یہاں پینکس ایزونا میں دیکھا کہ ہمارے گڑھی شاہو لاہور سے منصور نکوی صاحب بینڈاکٹر مشہور قادری صاحب بڑے مشہور لکھا رہی ہیں ایسے کچھ ایسے لوگ ہیں نوے ایکٹیف ہو رہے ہیں اور امریکی سیاست میں رنگ جماعتیں کو شش کر رہے ہیں تو میں یہاں سے فاصلہ ہی چاہوں گا اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے شکریہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ ایریزونا سے آپ نے جوئن کیا شامی صاحب بریک کا وقت ہوا ہے بریک کی طرف چلتے ہیں امریکہ جو ہے نا آج اب ملک ہے اس میں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں اور امریکی بن جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہیں اس کے اور پھر اس کا ایک قوم جو ہے نا مسلسل بن رہی ہے اور دنیا میں کوئی اور ملک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا صرف پاکستان اس کے مشابہ تھا جب ہم ہم نے جنم لیا تھا تخلیق ہوئی تھی کہا کہا سے لوگ آئے تھے سب پاکستانی بنے اور پاکستان ایک مرکز تھا اور ایک عرصت تک کسی طرح سے مرکز رہا کاش وہ ان دنوں کی طرف ہم واپس لوٹ جائیں ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا خط ہم اس پر بات کریں گے اور آپ کو ان کی درد بھری کہانی سنائیں گے جو انہوں نے اپنے خط میں بیان کی ہے بریک کے بعد آپ کو نقطہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے وزیر آزم پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس قید سے رہائی چاہتی ہوں یہاں پر جو میری قید ہے یہ غیر قانونی ہے مجھے اغوا کر کے لائے گیا دیگر معاملات اور ساتھ ہی انہوں نے وزیر آزم کو کچھ مشورے بھی دیئے ہیں یہ بائرسٹر داود غزنوی صاحب نے ان کا مقدمہ لڑا سپریم کورٹ میں اور انہی کی کوشش سے اور سپریم کورٹ کے حکم سے پھر کونسل جنرل جو ہیں وہاں ملتے ہیں ان کو جا کے اور ان کی حالت کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں یہ کونسل جنرل کا لیٹر ہے جو وزارت خارجہ کو لکھا گیا ہے جس میں ان کی حالت بیان کی گئی ہے اور ان کا مجھے رہائی چاہیے یہاں سے ایک آواز دی ہے انہوں نے وزیر آزم کو اور اس میں یہ وزیر آزم کی بڑی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کی ان کی غلطیاں ہیں یا کتاہیاں ہیں ماضی کی ان کا ذکر نہ کیا جائے جب صحابہ کرام جتے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہر چیز ان کی معاف ہو گئی عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں مغرب میں ان کی پرویش ہوئی وہ کہتے ہیں میں ایک نو مسلم ہوں یعنی اثر نو اسلام پر ایمان لائے ہوں تو یہ جو جوش و جذبہ ان کے اندر وہی ہے ایک بڑی کمیٹمنٹ ہے ان کی ماچاللہ تو بہرحال بہرشنہ صاحب یہ جو کس طریقے سے ممکن ہے کہ پاکستان آفیہ صدیقی کو واپس لے آئے وہاں سے اور ان کی بات ہم سن لیں کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو شکریہ صاحب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اس بات پر شکریہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ون اف دی موسٹ امپورٹنگ ٹوپک اور ون اف دی موسٹ امپورٹنگ عمران خان کے اپنے منشور کا ایک بات ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر آفیہ نے اپنا یہ جو ایک مرسی جو عمران خان صاحب کو لکھی ہے وہ انہوں نے اس شخص کو لکھی ہے جس نے پندرہ سال سے اس عورت کی دادرسی کی ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور میں لے کے آئے ہیں لیکن تھوڑی سی انفورچنٹ بات یہ ہے کہ سنس ہی اس بین ان پاور تین دفعہ مائیک پامپی کے ساتھ ایک دفعہ عمران خان صاحب کی خود اور دو دفعہ شاہ مموشہ کریشی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن انفورچنٹلی ڈاکٹر آفیہ کے نام کا ذکر نہیں ہوا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ ایک اٹیمٹڈ مرڈر کا چارج امریکہ پہ ان پہ لگا ہے ان پہ کوئی ٹیرورزم چارج پروف نہیں ہوا ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی پاکستان امریکہ کی وارن ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن پہ آیا اور آپ نے اس پر کہا امران خان صاحب کہ ہم امریکہ کی جنگ میں گھسے ہیں لیکن آج پیس پروسس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ہم پیس پروسس میں حصہ لیں گے افغانستان میں لیکن آپ ان کی تو بات کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی ایک شہری کی بات کیوں نہیں کرتے یہ کوئیسٹن ان کی فیملی اور پورا ملک یہ پوچھنا چاہتا ہے آفیہ کو کیونکہ امریکن کورٹ سے سزا ہو چکی جس کو سزا ہو جائے کسی امریکی عدالت سے اس کو ہم کس طریقے سے واپس لا سکتے ہیں کیا قانونی طور پر کیا پوزیشن ہمیں لینے چاہیے اس پر بتائیے ذرا شامی صاحب دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے یہ آج ٹاپک اپ دے ڈے نہیں ہے کہ جس طرح ڈاکٹر آفیہ کا مقدمہ امریکہ میں لڑا گیا اور انٹینشنلی ویک فٹنگ پہ اس وقت کی حکومت نے لڑا اور ڈاکٹر آفیہ کی اپیل بھی پاکستان کی حکومت میں امریکہ میں نہیں کی اور ٹرائل بیسس پہ ان کو اکیلا چھوڑ دی اس کے بعد کلیمنسی کی اپیل دو ہزار پندرہ میں ان کی فیملی نے کی تھرو ہیومن رائٹس لائر جو امریکہ میں ان کی فیملی نے کیے ہوئے ہیں اور وہ آورسیز پاکستانی ان کا خرچہ دیتے ہیں تو کلیمنسی اپیل صدر کے پاس جاتی ہے امریکہ کے ڈاکٹر آفیہ کے وکیلوں نے ترلے ڈالے دو ہزار پندرہ میں نواز شریف کی گورنمنٹ کو کہ آپ صدر اوبامہ سے کلیمنسی اپیل کو فورڈ کریں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے فورڈ کیوں نہیں کی اس شخص نے ہنڈرز کی تعداد میں لوگوں کو چھوڑ دیا یہ تو صرف بیچاری اٹیمٹڈ مرڈر کی مگر اب کیا کرنا چاہیے اب دو چیزیں اب یہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں آسانی سے شامی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ ہمیں ہوپ ہے کیونکہ جتنا زیادہ امریکہ افغانستان میں دھس چکے ہیں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کیا بائی لیٹرل اگریمنٹ کی اور امریکہ نے اس کے اوپر اوکے کیا ہے میرے خیال میں دونوں ملکوں میں جو معاہدہ ہو قیدیوں کے تباہ دے لکا ایک یہ آپشن ہے دوسری یہ ہے کہ پاکستان وہ جو مرسی پٹیشن ہے اس کو فارورٹ کرے امریکہ میں جو کلیمنسی اپیل صدر کے پاس ہے اس وقت جو صدر ہے وہ پھر آگے سے اس کو آرڈر پاس ہے اور اگر وہ کلیمنسی اپیل آپ کو فارورٹ کر دیں شکیل آفریدی کی تو پھر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ اب سفارتکار کا معاملہ ہے کیوں میں کیونکہ اس معاملے میں اس لیے اپنی آپ کی سسٹم میں ایک شخص کو سزا ملی بلکل ٹھیک اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو معاف کریں ان کے سسٹم میں ایک ہمارے شہری کو سزا ملی وہ کہتے ہیں اس کو معاف کر دیں دیکھیں شامی صاحب تو اگر ہم اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں اور شکیل آفریدی کے بدلے میں تو کیا کل غلط بات ہوگی آپ کے خیال میں شامی صاحب میں اس اشیو پہ اس لیے زیادہ شکیل آفریدی کے اشیو پہ شکیل آفریدی کے ساتھ اس لیے مت انگیج کیا جائے کیونکہ آفیا is a victim of war and terror آفیا کا پورا مقدمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ساری ایک frivolous قسم کا کیس نظر آتا ہے میں جذباتی طور پر تو آپ سے متفق ہوں میرے بھی وہی جذبات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے راستہ نکالنا ہے نا اب آپ شامی صاحب کسی شہری پر یہاں مقدمہ چل رہا ہو یہ اس طرح اس کو آپ نے ریمن ڈیویس کا جو issue تھا وہ امریکن صدر نے خود آ کے ٹی وی پہ کہا کہ آپ ریمن ڈیویس کو چھوڑیں انہوں نے کہا وہ ڈپلومیٹ ہے امریکن صدر نے اس کو ڈپلومیٹ ڈکلیر کیا تو ڈپلومیٹ جو ہے اس کی position اور ہوتی ہے اب اگر میں کہتا ہوں کہ آفیت صدیقی جو ہے اگر شکیل آفریدی سے ہم نے کیا لینا دینا ہے اس کو کافی دیر جیل میں رہ گیا اگر اس کے بدلے میں رہائی بلتی ہے تو کیوں نہیں لینی چاہیے دیکھیں اس issue صدر پاکستان ان کو ماف کر دے وہ صدر امریکہ ان کو ماف کر دے دیکھیں یہ issue جو ہے یہ آپ جو ہے ڈٹ کے کوئی موقف اختیار کریں اس میں این ہوں نہ کریں یہ راستہ دکھائیں حکومت کو دیکھیں میں تو حکومت کو حسلہ ہو حکومت کو سب سے بڑا راستہ تو یہ دکھا رہے ہیں جو جو سب سے بڑی وہ مدد آج امریکہ کی افغانستان میں کرنے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں اپنا ایک شہری واپس لیں وہ تو بہت کر چکے ایک عرصے سے کر رہے ہیں آپ تو آپ دوہزار ایک سے کر رہے ہیں آپ تو اس کے آخری اس کی اسی کا تو لتیجہ ہے وہ جاری بہا بیٹھی بھی ہے آپ کیا صدیقی اچھا شام احمد قریشی صاحب ملاقات کریں گے فوزیہ صدیقی سے ڈاکٹر حفی صدیقی کی بہن سے اور یہ جو بات کر رہے تھے کہ ملاقاتوں میں حوالہ نہیں دیا گیا مطلب ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہر بات پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی ویٹو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس پہ غور تو کرنا چاہیے اس کا question صرف یہ ہے کہ ہم بات تو شروع کریں ابھی تو ہم بات بھی نہیں کر رہے question تو یہ ہے میں عمران خان صاحب کو کریں کسی بھی بھی کریں آپ بات تو شروع کریں بالکل ٹھیک میرا یہ request ہے حکومتی ایوانوں سے اس سلسلے میں سیٹلمنٹ کوئی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے شامی صاحب وقت ہمارا ختم واپس لانا چاہیے آفیت صدیقی کو واپس لانا چاہیے جو تجویز آپ نے بیش کی جس طرح سے نہیں کسی طرح بھی ہو کسی طرح ہو چاہے ہم دائیں ہاتھ سے چاہے اسے سیڑی انگلیوں سے چٹیڑی انگلیوں سے واپس لانا چاہیے ہر حال میں اسی نکتے کے ساتھ اس پروگرام سے آج اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ